موسیقی اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو یار دوستو ابھی جو ہیں ہم سلطان کو اتنا سارا آٹا کھلایا ہے ہم نے پر اب جو لگ رہا ہے مجھے سلطان کا پیٹ بھر گیا ہے سلطان کا دوستو اب پیٹ بھر گیا ہے اور وہ دیکھیں ابھی بھی اس کے بعد یہ دیکھو پڑی بھی ہے ابھی بھی ایک پڑی بھی لیکن یہ کھا نہیں رہا ہے کیوں بھر پیٹ بھر گیا تمہارا باقی سلطان کو ہم کھولنے سے ایک سے تین دن ہوگے ہم کھولنے پا رہے دوستو کھل بھی میں نے کھلایا تھا پر آج جو میں کھلا رہا ہوں اس کی وجہ میں تم لوگوں کو بتاؤں یار مکھیاں کتنی ہو رہی ہیں نا مکھیاں بہت ہو رہی ہیں کیا آپ لوگ کیا بھی ہو رہی ہیں لازمی بتائیں کیونکہ بہت زیادہ اس کا کوئی علاج بتا دیں خیر سے ہاری آٹا میں ان لوگوں کو آج اس لیے کھلا رہا ہوں دوستو کیونکہ ہمارا جو ہے دوستو دانہ قطع ہو چکا ہے بھائی تمہیں ہی میں نے بتایا تھا نا اور آج جو ہے صبح صبح دوستو یہ چیز مجھے پتہ لگی صبح کہاں بلکہ ابھی شام کا ٹائم ہو رہا ہے تقریباً پانچ بجے تو میں نے بولایا لینے بھی جانا ہوگا لینے جاؤں ہوں وہ دہر ہو جائے گی اور جو مین وجہ ہے نا ہمارے انہار لینے جانے بھی وہ ہے یہ موسم دوستو یہ دیکھیں پانی بھراو ہے سارا سیٹ اپ پہ بھی بھراو ہے تھا پورا میں نے کلین کر رہا ہے سیٹ اپ بیٹ اپ ہم نے صاف پاس کر دیا بڑ اب جو سین یہ دوستو جان دانہ لینے جاتے ہیں یار وہاں ہو سکتا ہے کہ ہلکا پھل کا پانی بھر گیا دوستو کیونکہ یہاں نہیں ہے وہ تھوڑا سا دور ہے تو ادھر جائے گے ہمیں دانہ لانا پڑتا ہے تو خیر سے کل جو ہے ہم آرام سے اکھٹا دانہ لیائیں گے یہاں سے نہیں لاتا ہے یار میں تھوڑا تھوڑا کر کے دانہ وہ بیکار ہوتا ہے تو اس وائے سے میں نے اکھٹا لے کر آجتا ہوں کہ ان کا آرام سے دانہ پانی پورا ہو جاتا ہے اب سین یہ دوستو کہ اس وائے سے میں نے آٹھا رکھا ان کے لیے اور تھوڑا بہت کھانا بھی پیاز وگاہ ٹاماٹر میں نے صبح میں لے لیا تھے تو کھٹ کے ان کے لیے بنا لیا پورا کھانا جو تم بولتا ہوں جس کو بریانی دال وہ ساری چیز تو خیر سے دوستو ان کو سب سے پہلے ہم دانہ پانی پورا کرتے ہیں اور پھر ایک اور چیز میں دکھاتا ہوں پتہ نہیں تم نے دیکھی ہو اور اس کی نظر نہیں پڑی ہے ورنہ چلا کے بعد اب یہ ایک ایک کر کے سب کو جا کے فوراں سے دیکھے گا لیکن میں اس کو دیکھنے نہیں دوں گا یہ میں پکا بتا رہا ہوں خیر سے بھائی دانہ پانی کر رہے ہیں پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ ہمارے ادھر ایک اور چیز آگئی ہے بھائی رہن ہے اور وہ کیا چیز ہے وہ پرانی چیز ہے خیر سے وہ دیکھو وہ آگئے ہمارے جو میمان آگئے ہیں چھٹ کے اوپر اب بھائی دکھاتا چلوں اور تمہیں بھی دکھاتا چلوں کیا چیز ہے تمہیں کیا لگ رہا تھا بھائی مجھے لگ رہے ہیں کہ یہ دو ایک چیز ہیں یہ جو جو ویڈیو کے اکتے ہوں گے ہم سب پتا ہے کہ پرانے آلہ ہیں دیوکو فادمی یہ پرانے آلہ ہم سیٹ اپ پہ لائے وہی پرانی چیز پر اس کو ہمیں شیفٹ کر دیا ہے کیا لائے ہو سر چلیں دوستوں میں دکھاتا تو دیکھو بھائی آجا تو دوستوں دیکھ رہا ہے آپ لوگو آرام سے بھائی کہیں وہ بھی نکل جائے آجا بھائی باہر چھوٹو آجا بھائی آجا بھائی تو دوستوں ہم لے آئیں سیٹ اپ پہ فائنلی اپنے ڈائیمنٹ پیجن کو تو ہم نے جو ہے ڈائیمنٹ پیجن کو سیٹ اپ پہ شیفٹ کر دیا ہے اور آج ہی کر رہا ہے اس کو دوستوں میں نے پہلے لائے اس کو ڈال دیا تھا میں نے فرکان کو بھی دکھا ہوں گا یہ ایک دم دیکھتے آرام نہیں جائے گا پر اتتی دیر سے بھائی صاحب دیکھ ہی نہیں رہا اس کی طرف میں بھائی میں نظر پل گائی تھی میں بھائی میں نے بھائی میں نے آپ نے وہ یوں ہی بگ دیا ہوگا اس ہی بگ دیا ہوگا نہیں یار اس کو لانا تا اوپ پر یہ دیکھو یہ نہیں سک رہے گا چلا اس کے پاس جاؤ اڑے 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 بس بھائی چلو ادھر ایک تو ہمارے چھوٹا کبیر سین کبیر لگتا ہے مجھے کبیر سین بڑی بڑی گاڑی تو دوستوں آپ لوگ دیکھ رہا ہوں گے یار کہ اس کے کتنے بڑے بڑے بال ہوگا پر یہ ہے ابھی چھوٹا بال بول رہا ہوں پر پر یہ آپ لوگ کو چھوٹا لگ رہا ہوگا تو یار یہ ہی وجوہ آتے اس کو میری شفٹ کرنے کی اوپر پر کا نیچ ہے نا بہت ہلکا پڑ گیا تھا یہ تم بھی دیکھ رہے تھے تو دوستوں اس کی نا گروت والی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ ایک سیٹ اپ کے ساتھ جو ہوگی نا ان کے ساتھ رہ کے تھوڑا بہت چلنا پھڑنا ہوگا یہ اپنے پنجرے میں گھڑ گیا تھا یار بند ہو گیا تھا بہت تو اس وجہ سے میں نے فیصلہ کر رہا کہ یہ ڈائیمنڈ کا اب وقت آ گیا ہے سیٹ اپ پر شفٹ ہونے کا تو کہہر سے ڈائیمنڈ ابھی خود کھا تو نہیں رہا پر میں جو ہوں اس کو فل ٹیم کرنے ہی کوشش کر رہا ہوں اور یہ جو ہے ہاتھ میں کھاتا ہے کوشش کرتا ہے تھوڑا بہت پر ہو جائے گا انشاءاللہ یار جل ٹیم ہو جائے گا میں پکا اس کو انشاءاللہ دوستوں ٹیم کر لوں گا پاک یار اس کے لئے دعا کریں کہ جل دل جل ہمارا جو ڈائیمنڈ پی جانے نا وہ سیٹ ہو جائے کیونکہ تھوڑا سا نا یہ بھیگ پڑ گیا دیکھ نہیں رہے تم وال وال پر اور اس کا یہ پر یار پتانی کیسے ہوا بھائی یہ میرے ابھی تک سمجھ نہیں آئے یہ اس کا یہ والا پر دیکھیں دوستو تھوڑا الگ ٹائپ کا ہے یہ دیکھو یہ والا اٹھا بھائی اب یہ پتانی بچپن میں کیا ہوا ہے یا ہے یہ ایسا قدرتی اس کو میں اٹھاتا ہوں خیر سے دوستو اس کو جو ہے کیسا لگا آپ لوگوں میرا فیصلہ صحیح ہے تو اس کو ہم نے سیٹ اپ ہے بھائی فائنل شفٹ کر دیا ٹھیک ہے اوکی تو ڈائیمنٹ پیجن کو آج میں اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور ایک اور چیزے ہیار بتاتا ہے اس کو ہم نے دوستوں ڈپ کے ساتھ شفٹ کر رہا ہے وجہ یہ کہ ہمارا جو چلو لینا وہ بہت اکیلا ہو گیا تھا تو اس فائل سے ہم نے اس کو اُدھر شفٹ کر دیا تو یار صحیح کر رہا ہے تمہیں کیا لگتا ہے ہاں ہو جائے گا انشاءاللہ جلدی رکھیں یہ تھوڑا بڑا ہو جائے سب کے بچے ہو جائے دف چلے جائے گا دف چلے جائے گا نہیں نہیں یہ ڈب نہیں جانے والا بھائی یہ جو ڈب ہے نا اس کے پر بہت زیادہ ہی لکے آ رہے ہیں تمہیں کل بھی دیکھا جب وہ نکلی تو میں نے اس کو تھوڑا دا ڈال کے چیک کر رہے ہیں یہ اوڑی نہیں پا رہا پھر سے ہاں تھوڑا دانا لائے ہوں چیک کرتے ہیں دوستوں کیا یہ ہمارے اللہ باجرہ کھا رہا ہے دیکھو ہلکے لکے کھا رہا ہے ایسے یہ ٹیم یار ہمارا انشاءاللہ ہو جائے گا اس کو میں نے ڈیلی ایسے کھلانا ہے تھوڑا بہت ٹائم دینا ہوتا ہے ٹیمنگ کرنے کے لئے ٹائم دینا پڑتا ہے تقریباً گھنٹا یا پھر آدھا گھنٹا تو آپ تقریباً دیں پیجن بی بی کو بھی اور جو پیروڈ پالتے ہیں اس کو بھی کوئی بھی چیز پال لیوں آپ کو آدھا گھنٹا تو آپ دیا کریں اسے مز ساتھ بٹھائیں کھلائیں پھر ہی وہ آپ پر ٹیم ہوگا تو میں تو بھائی ڈیامنڈ کو بہت ٹیم کرنے پر لگا پڑا ہوں ڈیامنڈ کھالو یار اتنی وہ نہیں ہوتی ہے خجل نہیں زیادہ ہوتی ہے ڈیامنڈ کو خجاتا رہتا ہے نہیں کھانا چلو بھائی یہ کھالے گا اس کو پھر مجھے ہی کھلانا پڑے گا تو بھائی ڈیامنڈ کو دوستو یہ دیکھیں فرکان کھلا رہا فرکان تم سے مانگ رہا ہے کھانا کھلا دو یہ نہیں کھائے گا یہ اس کے لئے ہم لائیں گے پراتھا وہ کھاتا یہ دیکھو کھا رہا ہے کھا رہا ہے کھا رہا ہے ایسے یہ کھانا بھی سیکھ جائے گا اور بہت جلد ہمارا ٹیم بھی ہو جائے گا تو فرکان ہاتھ میں لے کے دے تو رہا ہے پر اس کو دیکھیں نہیں رہا کھانا ایسے بھائی تم جلدی سے بڑے ہو جائے ڈیامنڈ یار دوستو اس کو میں خود کھلا دیتا ہوں پراتھا ہے جو ہوتے ہوں اس کے ٹکڑے یہ کھاتا ہے تاکہ اس کی جلدہ جلد گروت بھی اچھی ہو اور ہم کیا دیں یار وہ آپ لوگ کمنٹ میں بتاؤ تاکہ میں وہ بھی اس کو دینا شروع کروں تاکہ یہ جلدہ جلد بڑھا ہو یار تاکہ پھر میں اس کو یہاں بٹھاؤں یہاں بٹھاؤں اور یہ اڑھاؤں تو پھر سیٹ اپ پر اڑھوڑ گے ہمارے پاس واپس کے بٹھے ہمارے ہاتھ میں دانا کھائیں مجھے نہ صرف اس وقت کا انتظار ہے یار فرکان کہ جب یہ ہمارے ہاتھ میں کھائے گا یار یہ کھر مانو بہت پیارا لگتا ہے کیا چاہیے کیا چاہیے یار یہ آٹھا لینے آیا گا ہنڈیٹ پرسنٹ میں اس کو دیتا ہوں یار میں پر شاید گولیاں پڑی ہوں یا فتم ایک پٹھو یہ رہی گا آہ 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 یہاں سے ہٹو یہاں سے ہٹو یہ خود آئے گا وہ دیکھیں لے گیا دیکھا لے گیا بھائی آٹھا لے گیا اب یہ ڈیلی آیا کرے گا اور یہ اکثر آتا رہتا ہے ہمارے پاس خیر سے ہر دوستو ہمارے ادھر پتا نہیں کیا ہو رہا بہت زیادہ مکھیاں آ گئی ہیں یہ دیکھیں میں اتنی صفائی کرتا ہوں یہ دیکھیں گا یہ اوڑی ہیں کتنی ساری اوڑی ہیں سمجھ نہیں آرہے مکھیاں کیوں آرہی ہیں کہاں سے آرہی ہیں کیسے آرہی ہیں تو خیر سے بھائی اس کا کوئی علاج ہو تو مجھے بتاؤ باقی سیٹ اپ کو ہم نے سب کو کھلا دیا ہے اور جو ہے ہمارا جو چھوٹو ہے ڈائیمنڈ اس کے لئے ضرور آپ لوگوں نے دعا کرنی ہو سیٹ ہو جائے تھوڑا ویک ہو گیا ہے باقی ڈائیمنڈ کو ہم نے ٹیم بھی کرنا ہے تو خیر سے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی تو گر پسند آئی تو اس فیڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ہمارے چینل گرمیشوک کو لازمی سبسکرائب پر کر لیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ویلوگ کے ساتھ آج کے لئے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ ٹا ٹا با با